آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نواز کے بعد سبحان اللہ تین تیس بار اور الحمدللہ تین تیس بار اور اللہ اکبر تین تیس بار کہے تو یہ نینانوے کلمے ہوں گے اور پورے سو یوں کرے کہ ایک بار یوں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شیئن قدیر یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی بہت زیادہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو یہ تین تیس بارتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے آپس میں لوگوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا تین تیس بار ہے یا چونتیس بار تو آپس میں ان کے اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار ہی اللہ اکبر کہنا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے موسیقی